آج ہم معاشرے میں پائی جانے والی چاند غلط فہمیوں کے حوالے سے بات کریں گے عرف عام میں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان کو قیع آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیں کہ مو بھر کے ہو بار بار آئے جتنی بار بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں البتہ کوئی آدمی اپنے کسی ذاتی عمل سے کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی مشہور ہے اور لوگ اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو احتلام ایک فطرتی عمل ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو لہٰذا احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مریض کو کسی ایسے شخص کو جس کو خون کی ضرورت ہو بلڈ کی ضرورت ہو تو اس کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر یہ بھی بات بڑی مشہور ہے اور عموماً یہ بات استفسار کیا جاتا ہے کہ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کیا دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں تو یاد رہے کہ ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ایک اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں عام تصور کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزان تک سہری کا وقت ہوتا ہے اور لوگ آزان ہوتی رہتی ہے کھانا کھاتے رہتے ہیں یاد رہے کہ سہر کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اور آزان صبح کی آزان ہوتی ہے نہ کہ رات کی نہ کہ سہری کی لہٰذا جو ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے آزان کا وقت شروع ہوتا ہے آزان کے وقت سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے بسورت دیگر اس دن کے روزے سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں قرآن کریم احادیث نبویہ اور دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے